اندر یہ کی حادثے میں دو مرد حضرات اور چار خواتین ایک چھوٹی بچی ایکسینٹ میں شہید ہوگی یہ چھوڑلا میں جو ایکسینٹ ہوا صبح صبح ایکسینٹ ہوا کافی دکھ کی بات ہے اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بہت یہ لوگ محنت کر کے جینے والی فیملی ہے کوئی سے خوشحال فیملی نہیں ہے بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں اور بچے بڑے معصوم بچے کے مہباب شہید ہو گئے ہیں ہمیں بہت دکھا ہے حکومت کو بھی دکھا ہے آج میں انہیں دیکھنے کے لیے آئے ہوں اور پورچہ دینے کے لیے آئے ہوں اور جو دو بچے بیمار ہیں مطلب ایکسینٹ میں جو فریکچر سے تو ان لوگوں کو کل صبح دس بجے میں خود اسپانی آدھو خانا جاؤں گا جا کر وہاں جو بھی سپرینٹ صاحب سے مل کے اچھے سے اچھا علاج کروائیں گے ان کا علاج ہونے کے بعد ان بچوں کی تعلیم کا بندوبست ان کی تعلیم کا بچوں کا جو بہت ہم کو اس کی فکر ہے کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں یہ ان کے بچے نے اب ہماری زیمہ دار ہو چکے جتنا ہو سکے جتنا بھی ان کے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے حکومت کے طرف سے مکمل انتظام کیا جائے گا اچھی تعلیم دی جائے گی اور جو ان کے پاس اگر کچھ خصم کی مدد کی زورت ہے چونکہ ابھی الیکشن کوڈ ہے الیکشن کے بعد ہم سی ایم صاحب سے بات کرتے ہوئے جو بھی ان کی مدد ہو سکتی ضرور کی جائے گی ایسگریشہ کا کوئی نہیں کر سکتے پہلے میں کل صبح ساڑھے دیس بجے عثمانیہ جاؤں گا جہاں پر بچہ شریک ہے اور ایک بچہ بھی فریکچر ہوگا ابھی یہیں گھر پر ہے وہ دونوں کا پہلے ٹریٹمنٹ کروائیں گے ٹریٹمنٹ کروائنے کے بعد ان کی فیملی کو کیا ساولت ہونا ہے کیسا ان کے لئے ہم ریلیف پہنچا سکتے کیونکہ ہم دیکھا ہم جو ان کے والدہ محترمہ ہے بڑی ضعیف ہے میں سمجھتا ہوں پچھتر سال کی عمر ہے مجھے بتائے نانی مطلب جس لڑکی کے جو عورت کے جو حادثے میں انتقال ہوا ان کے والدہ محترمہ آج بھی کپڑے چیتے ہیں پچھتر سال میں اور ہمارے امیلے صاحب بھی یہاں پر کل آکے گئے تھے میں چونکہ الیکشن کوڈ الیکشن ختم ہونے کے بعد ملک پہ ڈبھی آیا ہوں مگر میں بھروسہ دلاتا ہوں جو بھی حکومت کی تہانی چھوڑ مدرسوں سے کی ضرور کی جائے گا صاحب یہ آپ کی مرضی کا سوال ہے آپ اپنے آپ کو جائزہ سمجھتے سب کو ایسا سمجھے تو کائسا ہوتا ہے بیان بازی نہیں رہتی گھوم مستر بولنے کے بعد آپ ایسا جملہ بولنا بڑی افسوس کی بات ہے نینڈا ٹوکائی